بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک آج میں لے کر رہی ہوں آپ کے لئے ڈیٹز انرجی بال بہت ہی مزے کے اور بہت ہی جھٹ پٹ بننے والے اس کے لئے میں نے لیا ہے خجوریں ایک کپ اور ان کی گھٹھلیں نکال لی ہیں اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے ایک کپ بطام اور ایک کپ کاجو اور میں انہیں پریس لوں گی بادام اور کاجو کو پہلے ہم چوپر میں ڈال کے باری کر لیں گے نٹس آپ کوئی بھی اپنی مرزی سے لے سکتے ہیں اس میں آپ اخورٹ ڈال دیں جو بھی آپ کو اور آپ کے بچوں کو پسند ہو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس طرح میں نے باری کر لیا ہے اور ہم میں اسے نکال لوں گی کلے برطن میں بہت ہی مزے کے اور بہت ہی جھٹ پڑ بننے والے بالز ہیں اور بہت ہی انرجی اور طاقت والے ہیں آپ افتاری میں بنا کے رکھیں اور بچوں کو دیں بڑے کھائیں سب کے لیے بہت ہی طاقت اور انرجی والے ہیں اور اس کے رمضان کے علاوہ بھی آپ اسے بنا کے رکھیں اور روزانہ بچوں کو ایک والز دے دیا کریں اب کاجوروں کو بھی میں اسی طرح سے باری کر لوں گی چوپر میں اور اس کے چوپ کرنے کے بعد میں اسے نٹس میں ڈال دوں گی بہت ہی جھٹ پڑ بننے والے اور آپ اپنے گھر میں ضرور بنائیے بچوں کو دیں اور کمنٹ کر کے فیڈ بیک دیجئے اس کے ساتھ میں لوں گی ایک کپ کوکو نٹ اور ہاف میں ڈال دوں گی اس کے اندر اور ہاف میں رکھ دوں گی اوپر سے کوٹنگ کرنے کے لیے اب ایک میلیں گے ہم مکس کر لیے اچھی طرح سے اس کے بعد ہم اسے چھوٹے چھوٹے سے بالز بنا لیں گے اوائل بغیرہ لگانے کے ضرورت نہیں ہے یہ ویسے ہی بہت سٹکی ہو رہا ہے لیکن بس آپ اس کو چھوٹے چھوٹے سے بالز بنا کے اس طرح سے آپ اسے کوکو نٹ میں کور کر لیں اور آپ اسے یہ ٹائٹ جار میں یا پھر آپ زی بلوک بیک میں ڈال کے اسے آپ رکھ سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوں گے آپ اسے فریج میں رکھ دیں اور یہ سخت بھی نہیں ہوں گے فریج میں آپ اس کا ایک بال نکال لیں اور بچوں کو دیتے ہیں آپ امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی میرے وہ ویورز جنہوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل پر نیو ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرتے ہیں تاکہ آپ نے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ تینک یو